رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو آپ دیکھو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں کتنی مصیفتوں کا سامنا کر رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے غار کے در اب اسی غار میں پرورش ہو رہی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اور جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک گیارہ سال یا غالبا تیرہ سال کی ہوتی ہیں مختلف ربایتیں ہیں میں مختلف ربایتوں کی طرف نہیں جاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے زندگی کو کس طرح پسارا ہے اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے اللہ کے مقدس نبی نے اللہ کے مقدس پیغمبر نے آپ دیکھیں کہ حضرت ایبراقیم علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے غار کی اندر جب گیارہ سال کی عمر ہوتی ہے اپنی امی سے کہتے ہیں امی جان میں بستی میں جانا چاہتا ہوں مجھے اپنی بستی میں جانا ہے امی نے کہا بیٹا تو بستی میں جا کر کیا کرے گا اگر نمرود کو پتا چل گیا کہ تو میرا بیٹا ہے تو نمرود تجھے قتل کروا دے گا تجھے بستی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت ایبراقیم علیہ السلام کی امی جان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت ایبراقیم علیہ السلام اللہ کے مقدس نبی ہیں اللہ کے بیارے پیغمبر ہیں اور حضرت ایبراقیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کس طرح سے لوگوں کو دین کی طرف لائے جائے اور کس طرح سے لوگوں کو یہ دعبت دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے بتوں کی پوجہ مت کرو نمرود کی پوجہ مت کرو اگر پوجہ کرنا ہے اگر پری کرنا ہے اگر عبادت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کرو حضرت ایبراقیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی دعبت دینا چاہتے تھے اس وجہ سے اپنی امی جان سے پرمیشن لے رہے تھے کہ امی جان میں بستی میں جانا چاہتا ہوں آپ مجھے بستی میں جانے کی اجازت دو آپ مجھے بستی میں جانے کی پرمیشن دو اللہ اللہ حضرت ایبراقیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سیدن ایبراقیم علیہ السلام کو پرمیشن دے دی حضرت ایبراقیم علیہ السلام کو اجازت دے دی حضرت ایبراقیم علیہ السلام بستی میں آ جاتے ہیں باول کے اندر آ جاتے ہیں اللہ برپر انہوں نے کیا دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں اور جب حضرت ایبراقیم علیہ السلام لوگوں کے پاس میں گئے سارے لوگوں نے جب حضرت عبراقیم علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا سب سب کہنے لگی کہ یہ نوجوان کون ہے کیونکہ حضرت عبراقیم علیہ السلام لمبے قد کے تھے اور بہت سادہ خوبصورت تھے بہت سادہ حسین و جمیر تھے اس وجہ سے کم عمر میں کی وہ نوجوان لڑکے لگتے تھے کیونکہ آقا کے دیوانوں جو اللہ کا نبی ہوتا ہے جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس سے پیارا پوری دنیا کے اندر کوئی نگی ہوتا ہے اس سے زیادہ حسین پوری دنیا کے اندر کوئی نگی ہوتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت پوری دنیا کے اندر کوئی نگی ہوتا ہے کیونکہ حضرت عبراقیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اس وجہ سے بہت زیادہ حسین و جمیر تھے بہت زیادہ خوبصورت تھے سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حسن عطا فرماتا ہے کسی کو خوب صورت بناتا ہے کسی کو ہینسم بناتا ہے تو اپنے نبیوں کو بناتا ہے اپنے پیغمبروں کو بناتا ہے وہ حرفی میں عالی ہوتے ہیں اگر علم میں دیکھا جائے تو وہ علم میں عالی ہوتے ہیں اگر مرتبے میں دیکھا جائے تو وہ مرتبے میں عالی ہوتے ہیں اگر مقام میں دیکھا جائے تو وہ مقام میں عالی ہوتے ہیں اگر خوبصورتی میں دیکھا جائے اگر حسن میں دیکھا جائے تو وہ حسن اور خوبصورتی میں عالی ہو جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اللہ تعالی اس سے ہر چیز عطا فرماتا تو حضرت عبر عقیب علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے لوگ آئے لوگوں نے دیکھا کہ اے نوجوان تیرا کیا کیا میں ہے تیرا نام کیا ہے یہاں پر کیوں آیا ہے کس وجہ سے آیا ہے بتا تجھے کیا چاہیے اور تجھے کس سے ملنا چاہتا ہے حضرت عبر عقیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے خدا کو پہ جاننا چاہتا حالانکہ جانتے ہیں کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے یہ جاہلوں کی بولی ہے یہ گستاتوں کی بولی ہے یہ نبی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے الحمدللہ سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہر جیس کا علم اتا فرماتا ہے اور جو نبیوں کے علم پر اعتراض کرتے ہیں وہ چائے ہیں گستاخ نبی ہیں گستاخ ولی ہیں گستاخ صحابہ ہیں گستاخ اللہ ہیں کیونکہ اللہ کے مقدس نبی کی شان میں گستاخی کرنا تو وہ گستاخ اللہ ہیں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخ کی تو حضرت ابرائیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے خدا کو پہچاننا چاہتا لوگوں نے کہا لگتا ہے یہ کوئی نیو نو جوان ہے اس کو ابھی کچھ بھی نولج نہیں ہے تو اس کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں سارے لوگوں نے کہا اے ابراہیم یہ جو آسمان میں سورج نظر آ رہا ہے یہی تمہارا خدا ہے حضرت ابرائیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ میرا خدا ہے شام ہوتی ہے سورج روب جاتا ہے حضرت ابرائیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو روب جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا رات میں چاند نظر آیا ستارے نظر آئے لوگوں نے کہا اے ابراہیم یہ تمہارا خدا ہے ہے اس خضرت عبارعیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نگین یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دھوب جائیں گے اور جو دھوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا لوگوں نے اتنا کہا اس کے بعد میں وہ وہاں سے چلے جائے ہیں اور انہوں نے حضرت عبارعیم علیہ السلام کی بات پر غور نہیں کیا حضرت عبارعیم علیہ السلام کی انہوں نے بات نہیں حضرت عبر عقیم علیہ السلام نے رشاد سرمایا جو ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جو ڈوبتے ہوئے کو تیرا دیتا ہے وہ خدا ہوتا ہے یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے وہاں سے چلے گئے اور بطو کی پوچھا کرنا شروع کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت عبر عقیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کری کس طرح سے حضرت عبر عقیم علیہ السلام نے ان کو دعبت دین کی مگر یہ لوگ گمراہ لوگ حضرت عبر عقیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگے اور یہ ایمان لے کر نہیں آئے اب حضرت عبر عقیم علیہ السلام کی آفتگو کو سنو کہ حضرت عبر عقیم علیہ السلام نے کیا ارشاد سرمایا اس کا منظر اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پورا واقعہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے حضرت عبر عقیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ تو کی پوکر کر رہے ہیں تو میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد سرماита حضرت عبر عقیم نے فرمایا حضرت عبر عقیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ کیا تم بندوک کی پوجہ پر جمع ہوئے ہو تم بندوک کی پوجہ کیوں کر رہے ہو تم بندوک کی پوجہ پر کیوں جمع ہوئے ہو تو سارے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی سرحہ دیکھا تھا کہ ہمارے باپ دادا بھی ان کی پوجہ کیا کرتے تھے اس وجہ سے جو ہمارے باپ نے کیا جو ہمارے دادا نے کیا ہم اپنے باپ دادا کے قول و فعل پر عمل کر رہے ہیں جو ہمارے باپ داداوں نے کیا وہی ہم کر رہے ہیں اس کے بعد میں حضرت عبراقیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بھی گمراہ ہو تمہارے باپ دادا بھی سرح گمراہی میں پرے رہے ہیں جب دنہ حضرت عبراقیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے سب کی سب غصے میں آگئے ہیں اور کہنے لگے کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو کیا تم ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو تم نے ہمیں گمراہ کیسے کہہ دیا تم نے ہمارے باپ کو گمراہ کیسے کہہ دیا تم نے ہمارے داداوں کو گمراہ کیسے کہہ دیا اگر اے ابراہیم تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو تو تم بتاؤ آخر خدا کو نے ہے تم بتاؤ ہمیں کس کی پری کرنا چاہیے ہمیں کس کی عبادت کرنا چاہیے تو آپ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد پرمایا اللہ کا نبی ارشاد پرمایا تمہارا پربر تکار وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور اس بات کی میں گباری دیتا ہوں اس بات کا میں قائل ہوں اس اللہ کی عبادت کرو جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ مصیبت کو دور کرتا ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالی پریشانیوں کو دور کرتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفاعتہ فرماتا ہے جب میں بھوکا ہوتا ہوں مجھے کھانا آتا فرماتا ہے جب میں پیاسا ہوتا ہوں مجھے پانی آتا فرماتا ہے اس اللہ تعالی کی عبادت کرو انتوں کی پوچھا مت کرو حضرت عبرہ علیہ السلام نے یہ ارشاد پرمایا اس کے بابجود بھی لوگوں کی دلوں پر کچھ بھی اثر نہیں اور بہر بہر سے چلے جاتے ہیں اب یہ جو نمرود کے کارندے تھے ان کا سالانہ ایک میلہ ہوا کرتا تھا بابل شہر سے باہر جب وہ میلے کا دن آیا تو حضرت عبرہ علیہ السلام کے پاس ان کا چچا جاتا ہے اور حضرت عبرہ علیہ السلام سے کہتا ہے اے ابراہیم ہمارا میلہ ہے تم ہمارے میلے میں چلو تمہیں بہت زیادہ اچھا فیل ہوگا تمہیں بہت زیادہ اچھا محسوس ہوگا اور تمہیں پتا چلے گا کیونکہ ہم بودھوں کی پوجہ کس لیے کرتے ہیں یہ بودھ ہمیں بہت اچھا کھانا عطا فرماتے ہیں یہ بودھ ہمیں بہت زیادہ نفع دیتے ہیں جب ان کے چچانے اتنا کہا حضرت عبرہ علیہ السلام چانتے تھے کہ یہ جہالت ہے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کھانا بودھ عطا فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فائدہ بودھ عطا فرماتے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے ان کے چچانے بہت زیادہ سکتے ہیں تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا اے ابراہیم پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہم بودھوں کی پوجہ کس لیے کرتے ہیں ہمارا میلہ ہے تم ہمارے میلے میں چلو پھر تمہیں پتا چلے گا ہمارا میلہ کتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ہمارا میلہ کتنا زیادہ حسین ہوتا ہے اللہ اللہ جب حضرت عبرہ علیہ السلام کے چچانے بہت زیادہ زدگی تو حضرت عبرہ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں تھوڑی ہی دور جاتے ہیں اور جان بھوچ کر گر جاتے ہیں اس کے بعد میں حضرت عبرہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیر میں چوٹ آ چکی ہے میری طبیعت بھی خراب ہے میں نگی جا سکتا تم لوگ جاؤ میں نگی جا سکتا اور جب چارے لوگ وہاں سے چلے گئے اس وقت حضرت عبرہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتَلَّاٰهِ لَعْقِدَنَّا أَسْوَنَامَكُمْ بَعْدَعَنْ تُوَلُّ مُدْبِرِينَ مجھے اللہ کی قسم جب جب تم لوگ پیچ پیر دوگے اس وقت میں تمہارے بدوں کو توڑنے کی کوشش کروں گا میں تمہارے بدوں کے ساتھ ایک چال چال جا آقا کی دیوانوں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہوئے قاضی صنع اللہ پانی پتی نے تفسیر مذہری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت عبرہ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے بدوں کو توڑنے کی کوشش کروں گا اس وقت ایک نوجوان نے حضرت عبرہ علیہ السلام اس بات کو سن لیا تھا ابن اسحاق فرماتے ہیں تفسیر مذہری کے اندر ہی ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبرہ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی اس وقت زیادہ لوگوں نے یہ بات سن لی تھی مختلف روایتیں میں مختلف روایتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں بہرحال کچھ لوگوں نے یا ایک نوجوان نے حضرت عبرہ علیہ السلام کی بات سن لی تھی اب یہ جو نمرود کے اللہ اکبر کارن دی تھی یہ نمرود کی جو قوم تھی یہ بابل شہر سے باہر ایک میلہ لگتا تھا یہ میلہ دیکھنے جاتے تھے اور جب میلے سے فارق ہو جاتے تھے تو بابا پس پس اپنے پتھ خانہ میں آ جاتے تھے اپنے پتھوں کے آگے سجدہ کرتے تھے اپنے پتھوں کی پری کرتے تھے اپنے پتھوں کی عبادت کرتے تھے حضرت عبرہ علیہ السلام نے سوچا یہ لوگ تو میلہ دیکھنے گئے ہیں اس سے اچھا موقع نقی ملے گا مجھے ان کے پتھوں کو توڑنا پڑے گا حضرت عبرہ علیہ السلام اُلہارہ لیتے ہیں اور پتھ خانہ میں پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی پتھ خانہ میں پہنچے حضرت عبرہ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ دربازے کے پاس میں ایک بہت بڑا پتھ ہے گا سب سے بڑا پتھ وہی تھا اندر گئے انہوں نے کیا دیکھا کہ پتھوں کے سامنے کھانا موجود ہے پتھوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے پتھوں کے سامنے بہت سارا کھانا رکھا ہوا ہے حضرت عبرہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے تم کھاتے کیوں نہیں ہو بتوں کی ضرورتہ وجہ ہوئے اور کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو تم کھاتے کیوں نہیں ہو ان کی بے بسی کو دنیا والو کے سامنے ساہر کیا اور دنیا والو کو یہ پیغام دیا دیا دنیا والو یہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہ کین دے سکتے یہ بت تمہیں کوئی نفع نہ کین دے سکتے اگر عبادت کرنا ہے اگر فائدہ چاہتے ہو اگر نفع چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے بعد میں حضرت عبرقیم علیہ السلام نے کیا کیا بتوں کو توڑنا شروع کر دیا فجعالہم جو زازن اللہ کبیر لہم لعلہم الہی ارہی ارون سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بت کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا 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 تاکہ لوگ اس کی طرف رچو کریں اس طرح سے حضرت عبرقیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا بہت سادہ غصت تھا حضرت عبرقیم علیہ السلام کو ان بتوں کے اوپر کیونکہ لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے لوگ ان کی پوجہ کیا کرتے تھے حضرت عبرقیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا مگر ایک بت کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ اس کی طرف رچو کریں اور بتوں کو توڑنے کے بعد میں بس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پرپردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان عظیم ہے احسان کریم ہے کہ تُو نے مجھے یہ توفیل کہ میں نے تُوڑ دیا آپ دیکھیں کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کا خلیل اللہ کا پیارا دوست ہے کتنی پریشانیوں کو سامنا کر رہا ہے کتنی مسئیبتوں کو سامنا کر رہا ہے ہر طرف کفر ہی کفر ہے ایک ہی بندہ ہے ایک ہی نوجوان ہے جو وحدہ لا شریف کا نعرہ لگا رہا ہے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے مگر دل میں کوئی خوف نہیں ہے دل میں کوئی درد نہیں ہے کہ نمرود کے کارندے نمرود کے لوگ اور نمرود مجھے قتل کرے گا کیا نہیں کرے گا کیونکہ حضرت عبرادی علیہ السلام کے دل میں یہ جذبہ تھا چاہے مجھے قتل کر دیا جائے چاہے میری گردن کو اڑا دیا جائے مگر میں پتوں کو ضرور توڑوں گا اور لوگوں کو دین کی دعوت میں ضرور دوں گا تو اس طرح سے حضرت عبرادی علیہ السلام نے پتوں کو توڑا